بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک دوستو فیڈرل ڈیویجن فیڈرل بورڈ اور فری وینیو میں ابھی جو تازہ ترین اسامیہ آئی تھی آپ نے ان کے لئے ویکیشن فارم کیسے فل کرنا ہے کہاں سے ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے ان میں ویکنسیز تھی دوستو سپاہی کی کافی ساری ویکنسیز ہیں پھر ڈرائیور کی کافی ویکنسیز ہیں اسی طرح نیپ کاسٹ کی کافی ویکنسیز ہیں آپ یہاں پہ آفیس اینڈریسز دیکھ سکتے ہیں اسلامباد میں دیکھیں سپاہی کی چودہ اسامیہ ہیں ڈرائیور کی تیرہ نیپ کاسٹ کی انیس اس کے بعد کارپوریٹ ٹیکس آفیس لاہور اس میں سپاہی کی چھکبیس اٹھائیس اسامیہ ہیں اسی طرح چھے اور چھالیسیو ہے نیپ کاسٹ کی اس کے بعد کارپوریٹ ٹیکس آفیس کراچی میں کل چھپن اسامیہ ہیں سپاہی کی اسی طرح کل ستر اسامیہ ہیں نیپ کاسٹ کی تو آپ یہاں سے تمام تر ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں بہت ساری آسامیہ ہیں بہت ساری جابز ہیں آپ نے ان کے لئے اپلیکیشن فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو کہ بہت اہم ہے جس کی بیس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے اس پیج پر آنا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اب جب اس پیج پر آ جائیں گے تو آپ نے سمپل یہاں سے بوٹم میں جانا ہے اور یہاں سے دیکھیں ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اپلیکیشن فارم آ چکا ہے اپلیکیشن فارم فور ایمپلائیمنٹ ان فیلڈ آفیسیز آف ان لینڈ روینیو تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے نیم آف آفیس لکھنا ہے نیم آف آفیس میں آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے سمپل اس پیج پر آنا ہے آپ نے جہاں سے آپ اپلائی کرنا ہے let's suppose آپ نے سپاہی کے لئے اپلائی کرنا ہے اور کراچی میں اپلائی کرنا ہے یا پشاور میں یا سیال کورٹ میں تو اگر آپ کراچی کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ آفیس کا نام ہے corporate tax office کراچی تو یہ نام آپ نے سمپل اٹھا کے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے بعد نیم آف پوسٹ اپلائیڈ فور آپ جس ویکنسی کے لئے اپلائی کرتے ہیں آپ نے اس ویکنسی کا نام لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ تین اسامیاں ہیں سپاہی ڈرائیور نیپ کاسید تو آپ نے جس ویکنسی کے لئے اپلائی کرنا ہے آپ نے اس ویکنسی کا نام لکھنا ہے ساتھ میں آپ نے bps پہ لکھنا ہے یہاں پہ bs5 ہے سپاہی کے لئے bs4 ڈرائیور کے لئے bs1 نیپ کاسید کے لئے اس کے بعد نیم آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے یہاں پہ father name والد کا نام لکھنا ہے اس کے بعد cnissی نمبر اپنا کومش اناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد date of birth اپنی تاریخیں پہ دائش اس کے بعد ڈومیسائل ڈومیسائل میں سب سے پہلے آپ نے ڈسٹرکٹ اپنے زلے کا نام لکھنا ہے جس زلے کا ڈومیسائل ہے آپ کے پاس اس کے بعد یہاں پہ پروینس صوبے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ایڈوکیشنل کوالیفیکیشنز آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے چونکہ یہاں پہ صرف ایک ہی لائن ہے تو آپ نے اپنی ہائیسٹ ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن لکھنی ہے اگر آپ نے انٹر میڈیٹ کی ہے تو آپ نے یعنی کہ اگر آپ نے ایف اے کیا ہے تو ایف اے لکھیں گے ایف اے سی کی ہے اگر آپ نے میٹرک تک سٹیڈی کی ہے تو آپ یہاں پہ میٹرک لکھیں گے اگر آپ نے پرائیمری پاس یا میڈل پاس تعلیم کی ہے تو آپ نے یہاں پہ میڈل پاس لکھنا ہے جو بھی آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد ایکسپیرینس اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ نے اس پورشن کو فیل کرنا ہے سیریل نمبر ون سے شروع کریں گے وان ٹو تری جہاں پہ سب سے پہلے آرگنائزیشن کا نام لکھیں گے اس کمپنی کا نام لکھیں گے یہاں پہ فروم کس ڈیٹ سے ٹو کس ڈیٹ تک آپ نے کام کیا ہو لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایڈریس سب سے پہلے پرمنٹ اپنا مستقل پتہ لکھنا ہے یہاں پہ پوسٹل ایڈریس دوستو پوسٹل ایڈریس وہ ایڈریس ہوتا ہے جس پہ کسی بھی وقت آپ کوئی بھی ڈاک یا لیٹر ریسیو کر سکیں تو آپ نے وہ ایڈریس لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا سیل نمبر لکھنا ہے وہ موبائل نمبر جو آپ کے ذریعے استعمال ہو اور کسی بھی وقت آپ سے رافتہ کیا جا سکے اس کے بعد ایمیل ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر 11 فور کنڈیڈیٹس آلریڈی ان گورنمنٹ سرویس اگر آپ پہلے سے سرکاری ملازم ہیں تو ان کے لیے ہے کہ آپ کی جو موجودہ پوسٹ ہے موجودہ کام ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو پریزنٹ پوسٹ ایڈریس آپ کس پوسٹ پہ ہیں وہ پوسٹ کا نام لکھنا ہے اور بی پی ایس اپنا سکیل لکھنا ہے اس کے بعد نیم آف آفیس اپنے آفیس کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے driving license کا یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ license number یہاں پہ license category کس category کا ہے motor car and cheap ہے یا bike کا ہے یا ltv یا htv وہ لکھنا ہے اس کے بعد date place of issue کہاں پہ license issue ہوا ہے اور کس date کو یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد expiry date آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کس date کو آپ کا license expire ہوگا اس کے بعد یہاں پہ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے پاکستان forces میں جو ہے کام کیا ہے اگر آپ نے وہاں پہ serve کیا ہے تو آپ نے number of years یہاں پہ لکھنے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ serve نہیں کیا کام نہیں کیا تو پھر نہیں لکھیں گے اس کے بعد declaration ہے کہ آپ نے جو بھی information یہاں پہ enter کی ہے وہ بالکل true ہے بالکل correct ہے صحیح ہے اگر آپ کوئی بھی غلط information enter کرتے ہیں کوئی بھی غلط documents use کرتے ہیں اور بعد میں آپ کو جو ہے پکڑا جاتا ہے تو ادارے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کا جو appointment ہے وہ کسی بھی time cancel کر سکتے ہیں اور جو بھی قانونی action ہے وہ آپ کے خلاف لیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نام signature date کر کے تو apply کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی job details امید کرتا ہوں آپ کو تمام طریقے کار سمجھ آ گیا ہوگا کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ